بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک تو میرے چینل کیسے ہیں آپ سب امید ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ کا شکر ہے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں اتنے زیادہ لسن کا کیا کرنے والی ہوں تو آج ہم نے اتنا زیادہ لسن چھیلنا ہے تو میں نے آپ کو ایک ایسا ٹرک بتانا ہے جس سے آپ دس منٹ میں اتنا زیادہ لسن چھیلیں گے نہ ہی ہمارے جو ناخن ہیں وہ درد کریں گے جو ہمارے انگوٹھے کا ناخن ہوتا ہے وہ درد کرنے لگ جاتا ہے تو اس لئے آپ نے ویڈیو ساری دیکھنی ہے سکپنی کرنی تو میں نے اتنا سا لسن لیا ہے اس کو میں اوون کے اندر رکھ دوں گی اور میں تھرٹی سیکنڈ کے لیے اوون کو چلا دوں گی پورا ہم نے ایک منٹ نہیں دینا صرف ہم نے آدھا منٹ دینا ہے آپ نے ٹینشن نہیں لینی جن کے گھر میں اوون نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے لسن کو لسن کو آپ نے سرسوں کا تیل لگا کے دوپ میں رکھنے ایک گھنڈے کے لیے رکھنے آدھے گھنڈے کے لیے رکھنے پھر آپ نے جو سٹیپ اب ہم کر رہے ہیں اسی طرح سے آپ نے رومال لینا ہے رومال کے اندر لسن کو رکھنا ہے اور اس کو چار پائی کے اوپر اچھے طریقے سے رگھنا ہے جیسے جیسے ہم اس کو رگھیں گے اس کے اوپر جو چھلکا ہے وہ خود بہ خود اتر جائے گا تو آپ دیکھیں گے یہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہی ہوگا کیسے لسن کے اوپر سے سارا چھلکا جو ہے وہ اتر جائے گا ہم نے جب بھی لسن اور درک کا پیس بنانا ہوتا ہے تو ایسے ہی بناتے ہیں تو یہ دیکھیں کتنا زیادہ لسن کا جو چھلکا ہے اوپر سے اتر گیا ہے جس لسن کے اوپر سے چھلکا اتر گیا ہے وہ لسن ہم اس میں سے اٹھا لیں گے اٹھا کے پھر جو باقی رہ گیا ہے لسن اس کو دوبارہ سے پھر رگ رہیں گے تو اس کے اوپر سے بھی آسانی سے جو ہے نا اتر جائے گا تو آپ نے ویڈیو کو ضرور لائک بھی کرنا ہے شیئر بھی کرنا ہے اور اس طریقے سے آپ نے لسن چھیلنا بھی ہے دیکھیں گا آپ بھی دس بندہ منٹ میں بہت زیادہ لسن جو ہے نا وہ چھیل لیں گے میں پھر کچن میں آگئی تھی کیونکہ اس کو میں نے صاف کرنا تھا اس طرح سے اس کے اندر جو چھلکا اتارا ہوا ہے وہ آسانی سے باہر نکل جائے گا یہاں سے پھر میں اس چھلکوں کو اٹھا لوں گی تو یہی پہ پھر میں نے ان کو نہ صاف کر لیا تھا تو آپ بھی اس طرح سے منٹوں میں اتنا زیادہ لسن جو ہے نا چھیل سکتے ہیں تو لازمی اس طریقے کو ٹرائے کرئے گا آپ کو بہت زیادہ مزہ ہے گا اور پسند بھی آئے گا ہم کیا کرتے ہیں ادرے کو لسن کا پیس نہ اسی طرح سے بنا کر رکھ لیتے ہیں پھر وہ جو ہے نا آسانی ہو جاتی ہے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی دعاوں میں یاد رکھے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اللہ حافظ